راسترپتی چناؤں پر نیتش کمار کے فیصلے پر پہلی بار کانگریس نے جم کر پراہار کیا ہے گولام نبی آجاد نے کہا ہے کہ بیہار کی بیٹی کو ہرانے کا کام ہم نہیں نیتش کمار کر رہے ہیں ہم کانگریس پارٹی صدحان کی نیتی کرتے ہیں جو لوگ بھی صدحان پر چلتے ہیں ایک صدحان پر وہ ایک حاصلہ کرتے ہیں جو لوگ کئی صدحان پر وشواس کرتے ہیں وہ آلے دلے فیصلے لیتے تھے گولام نبی آزاد کا اطلق حملہ بیہار کے سیم نیتش کمار پر ہے جن کی سرکار میں شابل ہو کر کانگریس بیہار میں ستہ کا سخ لی رہی ہے لیکن راسترپتی چناؤں میں نیتش کی پارٹی جی ڈیو نے اپنی الگ رہاں اپنائی تو کانگریس اسے پچا نہیں پائی اپنے شہر کی اپنے سٹیٹ کی دلت محلہ کو دلت بیبر کو ہرانے کا پہلا کام تو انہوں سے پر دلو دلو کی ادھر جی ڈیو کہہ رہی ہے کہ وپکش کی ایکتہ کو کانگریس پارٹی کا اہم لے ڈوبا راسترپتی چناؤں کے لئے امیدوار اگر غیر راج نیتک ہوتا تو ٹوٹ کی نوبت ہی نہیں آتی کانگریس پارٹی کی اس جد سے کہ کانگریس سے ہی راسترپتی کا امیدوار ہونا چاہیے ان کا اہم ہی ایکتہ کو لے ڈوبا کھٹاس صرف کانگریس اور جی ڈیو میں ہی نہیں ہے بلکہ راسترپتی چناؤں کو لے کر اب نیتیش اور لالو کی پارٹی بھی آمنے سامنے آگئی ہے اب تک تو دونوں پارٹیوں کے نیتہ ہی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازک کر رہے تھے لیکن اب لالو کے چھوٹے بیتے اور نیتیش سرکار میں ڈیٹی سی ایم تیجسوی یادب نے سیدھے سیدھے نیتیش پر ہی نشانہ ساتھ دیا اپنے فیس بک پوست پر تیجسوی نے لکھا ہم میں سے عدکانش دلوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب سربادی ویوار یا راجنیتک جوڑ دوڑ کے ساتھ ہم کچھ تاتکالک لکشہ حاصل کر سکتے ہیں سرکار بنا یا بگار سکتے ہیں لیکن لوکون مکھی راجنیتی کی چادر بڑی ہونی چاہیے اتحاس ہر پہلو کو سنجیدگی سے دیکھتا ہے اس پورے ویوارت پر جو نیتاؤں کے بے سورے بول ہیں اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے ایک مسئلے پر دو دلوں کے بیچ میں الگ رائے ہو تو اس کو اتنا نہ کھیچ دیں ہم کی بینہ کتار ہوگئے بیرو رپورٹ انڈیا نیوز تو ابھی وقت ہے ٹونائٹ ویڈ دیپک شورستیا میں ایک بریک کا لیکن بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ٹرمپ اور موڈی کی ملاقات سے کیوں ڈرے ہیں چین اور پاکستان